ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ لوگ بگو ٹھیک ہوں گے سو آج میں ماما کے ساتھ مارکٹ جا رہی تھی اور سب سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایٹی ایم سے تھوڑی سی اماؤنٹ لے لی جائے سو میں یہاں ایٹی ایم پہ آئی اور ایٹی ایم سے میں نے تھوڑی سی اماؤنٹ لے اپنی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں ماما کے ساتھ گئی ہوں مارکٹ اور مارکٹ میں آپ کو دکھاتی ہوں مارکٹ جا کے میں نے تھوڑی سی جیولری چیک کی کیونکہ مجھے گولڈ کی جیولری چاہیے تھی میں کچھ اچھا سا ڈننے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ میں پہلے ایک شوپ پہ گئی اور میں نے وہاں پہ دیکھا تو مطلب کافی کچھ مجھے ملا نظر آیا لیکن یہاں پہ ایک پرابلم آرہا تھا کہ یہ جیولری کافی زیادہ اول ڈیزائن کی تھی مجھے اس طرح کی ہیوی جیولری بلکل بھی نہیں پسند مجھے لائٹ ویٹ میں کچھ لائٹ سا چاہیے تھا جو کہ مجھے اس شوپ سے تو بلکل بھی نہیں ملا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ کچھ لائٹ جیولری ہیں جو کہ اس ٹائپ کی ہیں مجھے یہ بھی نہیں پسند آئی تھی پھر میں مطلب اور بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کچھ بھی اچھا گائز میں آپ لوگوں کو ایک باں بتاتی ہوں کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو چیز ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی یہ تھی مارکٹ میں مارکٹ میں آئی تھی اور یہاں پہ میں ڈھونڈ رہی تھی تو یہاں پہ آ کر مجھے یہ میری ماما کے جو فرینڈ ہیں ان کی یہ شوپ ہے اور یہاں پہ مطلب میں یہ جیولری ڈیاغنوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو مجھے یہ ایک چھوٹا سا مطلب کے لوگٹ ٹائپ جو ہے یہ مجھے کچھ ایٹریکٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ ایک نیو ڈیزائن مجھے لگ رہا تھا سو میں نے اس کو دیکھا اور میں نے کہا یار مطلب کے اس سے بھی مجھے بیٹر مل سکتا سو مطلب کے یہ سارے باکسز وغیرہ میں اپن کرواری تھی اور میں دیکھ رہی تھی اور پھر یہاں پہ میں مطلب کے اور بھی زیادہ جو جیولریہ وہ ڈیاغنوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور پھر ماما جو ہیں وہ اپنے فرنڈ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ان کی آپس میں جو ہیں وہ تھوڑی لمبی باتیں شروع ہو گی تھی تو میں تھوڑا سا بور ہو رہی تھی اور میں ماما کو کہہ رہی تھی کہ ماما چلو چلتے ہیں it's too late but ماما جو ہیں ان کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی so میں یہاں پہ بیٹھی ہوں ویٹ کریں کہ کب ان کی باتیں ختم ہو اور پھر ہم لوگ یہاں سے موف کریں but ان کی باتیں جو ہیں وہ کافی زر ڈیٹیلز میں جاری تھی so میں نے ویٹ کیا میں نے کہا آپ کوئی اور چارہ تو ہینی ویٹ ہی کر سکتے ہیں یا تو تو سکون سے بیٹھ جا بیٹا اچھا تو میں پھر بیٹھی تھی پھر ہم اس کے بعد کہاں گئے پھر میں ماما کے ساتھ ہم مطلب کہ مارکیٹ آئے باہر بارش بھی ہو رہی تھی ہلکی ہلکی سی so یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے کھانا کھانا تھا اور بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہم نے کافی زیادہ مارکیٹ گھوم لی تھی اور لیکن کچھ بھی پسند نہیں آیا so پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا بھوک بہت زیادہ لگ رہی تھی so ہم لوگوں نے جلدی سے کھانا منگوایا کھانا اورر کیا اور کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد پھر کیا ہوا اچھا کھانا کھانے کے بعد مطلب کہ پھر ہم لوگوں نے ریسائیڈ کیا کہ ہمیں جیولری تو پسند آئی نہیں ہے so ہم کیا کریں so پھر میں نے ماما کا بولا کہ ماما یار کوئی بات نہیں پھر کسی دن ہم لوگ نہ دیکھ لیں گے so اب میں ریسٹورنٹ سے ہم لوگ باہر آ چکے تھے اور اب میں نے جانا تھا پولر so میں ماما کے ساتھ پولر گئی تھی پولر جا کے وہاں پہ میں نے جو تھوڑا سا کام تھا وہ کروایا اور یہ ہم اس ٹائم رات کے تقریباً نائن تھرٹی سمتنگ ہو رہے تھے اور میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ تھک چکی تھی اور یہاں پہ پولر آ کے میں نے جو کام کروانا تھا میں نے وہ کام کروایا جلدی سے اور کام کروانے کے بعد پھر میں گئی شوپنگ کرنے ٹھیک ہے تو مطلب کہ میں نے کہا یار کچھ شوپنگ کر لیتے ہیں so میں مارکیٹ آگی مارکیٹ آگے میں نے شوپنگ وپنگ کی اور میں اپنا کوئی اچھا سا ڈریس ڈھوننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا میں نے تقریباً ایک ایک چیز چیک کر لی تھی but مجھے یہاں پہ کچھ بھی پسند نہیں آرہا تھا so یہاں پہ جو کلرز تھے یہ سارے کلرز میرے لیے ہوئے تھے فریش میں نے لیے ہوئے تھے so مجھے کوئی بھی کلر اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا but at the end کافی زیادہ سٹرگل کرنے کے بعد کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد مجھے ایک ڈریس پسند آ گیا اور میں نے وہ پرچیس کر لی گیا ٹھیک ہو گیا اور اب پھر ڈریس پرچیس کرنے کے بعد ہم پھر پھر جانا تھا so میں یہاں سے جلدی سے اپنا ڈریس پہ کر اور چیک آؤٹ کروا کے تو میں پھر گھر کے لیے نکلی so یہاں پہ مجھے یہ ہینڈ بیک جو ہے اس کا یہ جو کلر ہے یہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہا تھا لیکن اس کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی so اس کو میں نے پروپر چیک کیا میں نے کہا دیکھ لیتی ہوں شاید کوئی بات بن جائے لیکن یار اس کی کوالٹی بلکل بھی اچھی نہیں تھی but اس کا کلر بہت پیارا تھا بہت پیارا تھا so میں نے اس کو پھر نہیں لیا میں نے کہا نئی یار کوالٹی تو اچھی ہے نہیں so یہ اور کچھ بیگز تھے چھوٹے موٹے سے جو کہ مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن میرے پار ٹائم نہیں تھا so میں نے ڈیٹیل میں نہیں گئی اور میں نے چیک نہیں کیا so یہاں سے اب میں باہر کی طرف جا رہی تھی کیونکہ باہر رات زیادہ ہونے والی تھی اور مجھے گھر جانا تھا اور اس لئے مجھے تھوڑا سا مطلب کے پرابلم ہو رہی تھی کہ میں یہاں سے بس جلدی سے نکلوں باقی کا جو سمانہ وہ میں بعد میں آکے اور پرچیز کر لوں گی so میں یہاں سے باہر نکلی باہر نکل کے اور میں نے پھر جلدی سے آٹو لیا آٹو لے کر اور پھر ہم لوگ جلدی سے گھر پہنچے ٹھیک ہے اور باہر کا جو ویدر تھا وہ کچھ نارمل سالسا لگ رہا تھا لیکن بارش کے ساتھ گرمی بھی بہت زیادہ بہت زیادہ ہو رہی تھی so so گائز اب میں جلدی سے گھر پہنچتی ہوں اور گھر جا کے پھر میں نے اپنے لئے چھائے ریڈی کی کیونکہ میرا سر بہت زیادہ شدید دکھ رہا تھا اور بہت زیادہ پین ہو رہا تھا so امید ہے آپ کو میرا یہ روکا چھاؤ گا میل دے نیکس روک می